خزان میں ملے پی ام موڈی اور پوتین بھارت روس کے بیچ دو طرفہ بات چیت ہوئی ہے خزان میں برک سامٹ کی موقع پر موڈی اور پوتین کے بیچ چرچا ہوئی روس میں پی ام موڈی کا شاندار استخبال ہوا پی ام موڈی برک سامٹ پر شرکت کرنے کے لئے پہنچے ہیں پچھلے پندرہ سال میں برکس نے اپنی چھانچ ہوئی پی ام موڈی نے اپنی بیان میں کہا پی ام موڈی دو دنوں کے دورے پر روس کے خزان پہنچ گئے ہیں خزان میں ہی پی ام موڈی برک سامٹ پر سال لینے کے لئے پہنچے ہیں وہاں روسی صدر بلادی میر پوتین سے ان کی ملاخات ہوئی ہے دونوں لیڈران کی بیچ دو طرفہ بات چیت ہوئی ہے واضح ہو کہ پی ام موڈی چار مہینے میں دوسری بار روس گئے ہیں چہیں اٹھکلے ہیں کہ چین کے صدر شیجنپین سے بھی ان کی ملاخات ہو سکتی ہے حالکہ اس ملاخات کو لے کر اوفیشل طور پر تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اس سے پہلے پی ام کا قزان میں پر جوش استخبال ہوا بڑی تعداد پر بھارتی لوگ بھی ان کے استخبال میں پہنچے روسی اوپرین جنگ اور اسرائیل ایران جنگ کے بیچ ہی برک سامٹ ہو رہا ہے اس بیچ پوری دنیا کی نظریں ہیں واضح ہو کہ برک سامٹ میں ٹھیک پہلے بھارت اور چین کے بیچ ایلی سی پر جاری تناتنی کو سلجھانے پر بڑا فیصلہ ہوا تھا ڈیپ سانگ اور ڈیم کوٹ کے بیچ دونوں ملکوں کی فوج پرانی جگہ پر لٹنے پر راضی ہو گئی ایلی سی آنی لائن آف ایکچل کنٹرول پر تنازہ ختم کرنے کی چین نے ساب کر دیا وہیں دوسری طرح برک سامٹ میں شرکت سے پہلے بعد قرب سے اجرائل اور فلسطین تنازے پر بھی سٹینڈ واضح کر دیا گیا ہے اور وہ ٹو نیشن تھیوری کے حامی ہیں تو ظاہری طور پر اندوستان نے جو اپنا موقف رکھا وہی پی امودی برک سامٹ کے دوران بھی رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے کہا صاف طور پر کہ ہمیشہ سے ہی جنگ میں اندوستان کا کیا رول رہا ہے یہ ڈپرومیسی کے ذریعے حل ہونا چاہیے یہ مدہ جنگ کو روکا جانا چاہیے ترقی کا دور ہے اور ترقی پر ہی باتچیت ہونی چاہیے پی امودی نے اپنی دو طرف اپاچیت میں بھی اسی بات کو سامنے رکھا